نامدہو نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں جناب چیرمن آپ کا شکریہ کہ ہماری پارٹی کا بھی موقف اس سے آنا چاہیے یہ ویسے تو کوئی ارادہ میرا نہیں تھا ایک ایسی بحث چڑھ گئی ہے جو بڑی فنڈامینٹلز ہے تو اس سے ظاہر ہے ہماری پارٹی کا موقف آنا جو ہے وہ ضروری ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن گفتگو کے کچھ مروجہ طریقے ہوتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس وقت کسی بھی وقت آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر آئین کی بات یا آئینی ترمیم کی بات تو اس کے لیے پہلے پرائیویٹلی بھی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ ہی میں ہوتی ہے حکومت کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں پوزیشن سے حکومت کو گورنس دکھانی ہوتی ہے پہلے پہلے بہت سارے جو کام اصل میں اصل میں جو کام انہیں بہت سارے کرنے چاہیے تھے جو ہوئے نہیں بلکہ اس کا الٹی ہوا ہے وہ ہو جاتے آپ کی ورکنگ ریلیشنشپ ٹھیک ہوتی آپ آپس میں بات کرتے پھر اس بات کے نتیجے میں اگر کہیں پہ کوئی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس ہوتا تو وہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ لائے جا سکتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بات نہیں لیکن اچانک کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی بھائی صدارتی نظام کس لیے کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جرنل کی روٹ میں پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا پھر ایوب خان کا گیارہ سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے جس میں پھر یائیہ خان آیا کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا اور جب یہ ملک دو لخت ہوا تو اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمن یہ لوگ باتیں کر لیتے ہیں ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے اس ملک کے ٹکڑے کر دیا گیا اس صدارتی نظام ان نے اس لیے کہ عوام کو شامل نہیں کیا جمہور کو شامل نہیں کیا عوام کی رائے کو شامل نہیں کیا جو ہمارے اکانیاں تھی مختلف ان کو اکنور کیا بلکہ ان پر چڑھائیاں کرتے رہے فوجی اپریشن ہوتے رہے بلوچستان میں اور سیاستدان جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارہا ہمارہ الاروہ ہمارہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبرلہ جہنہ کا محرم درشور sursurilles عل mosque ہمارہدھی تم دیشنیزے ہمارہ محرم درشور اللہ ہی آلا صلاح ہی آلا صلاح ہی آلا فلاح ہی آلا فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی مشاہد اللہ خانس جی میں جناب چیرمن یہ گزارش کر رہا تھا صدارت نظام کی بات میں بڑی تیزی سے جلدی جلدی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کے بعد جرنل جیاؤ لگا مارشاللہ لگ جاتا ہے کیا وہ صدارت نظام نہیں تھا مجلس سے شورہ بنا کے اگر جماعتی الیکشن کرانے سے نظام نہیں تبدیل ہوتے اوپر تو وہی بیٹھے ہوئے تھے صدر بن کے پھر کیا پرویز مشرف کا نظام صدارتی نظام نہیں تھا جس طرح سے دوہزار دو کے الیکشن کرائے گئے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا آج ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہے کوئی ڈکٹیٹر شپ تو نہیں ہے مجھے بڑا مزہ وہ ہمیں دے درس سنا رہے تھے ڈکٹیٹر شپ اور جمہوریت کا میرا بھائی وزیر تھا مشرف صاحب کے ساتھ ہمارے پاس بھی ہیں وہ اس طرح کا درس نہیں دیتے آپ ہمیں درس دے رہے ہیں نا بڑا زمین و آسوان کا فرق ہے جی مشاہد صاحب تو آپ ضرور درس دیں لیکن بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں اب صدارتی نظام کی پھر بات ہے یہ کل کی بات ہے پھر بھیج مشرف تھا اس ملک کو تباہ برباد کر کے گیا وہ آدمی صوبوں میں منافرت فلا کے گیا ہے لوگوں کا قتل اہم کیا اس نے کراچھی میں اکبر بکٹی کو قتل کیا اس نے یہ صدارتی نظام میں ہی ہوا نا بھائی یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوا اگر جمہوریت میں ہوتا تھا تو داد رسی ہو جاتی تھی میں یہ کہنا چاہتا پھر این اف سی بھائی آپ 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 یا تو سارے کام کر چکے ہوتے یا تو آپ نے جرمنی اور جاپان کی سردیں واقعی ملا دی ہوتی ہیں یا آپ ایک کروڑ گھر بنا چکے ہوتے کچھ بھی تو نہیں کیا جناب اپنے منشور کو تو دیکھیں کن چکروں میں پڑے ہوئے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کو جرت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے یا نفسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے یا ٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں کسی کی خواہشات سے نہیں ہوتا ہے ہم اس فیڈریشن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں بابا ریوان صاحب نہیں ہے وہ اچھی بات کر کے چلے گا ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ فضول بات ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اسی بات اس کے باوجود ہوتی ہیں نا اس کے باوجود کیوں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل کام تو ہونی رہا تو لوگوں کی توجہ تو ادھد ادھد کرنی ہے نا کبھی کچھ وزراء جو ہیں الٹی سیدھے پریس کانفرنسے کرنے لگتے ہیں میں اگر آپ سے اجازت لوں ایک دو چار منٹ کی میرے بارے میں نام لے کے میں حیران رہ گیا کہ یہ حکومت چل کیسے رہی ہے کہ جس کے فیڈرل منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اوپن لی یا جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے مثل میرا نام لے کے تین وزراء آج وہ نہیں ہے شبلی فراد صاحب بھی تھے ان میں ہمارا بھائی ہے وہ وہ بھی بیٹھا ہوا ساتھ دوسرے وہ جو ہیں آج کل بڑے بہت پریس کانفرنسے کر رہے ہیں کیا نام ان کے کراچی سے اور وہ اعتصاب اکبر صاحب وہ بھی تھے آلی جیدی وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا نام لے کے پیا یہ تباہ اس لیے ہوگئے کہ مشاہد اللہ نے اپنے بھائی بھرتے کرا لی پھر اگلے دن وہ دوبارہ وہ فواد نے پھر کہا دبو صاحب نے پھر کہا کہ جی اس کے تیرہ یا سترہ رشتہ دار ہے یار کو خدا کا نام لو اگر میرے ہوں آپ ضرور بات کریں مجھے کو اور ریکارڈ پہ اچھا پہلے جب میں کہا تھا تو میں نے اس منجمنٹ جو اس سخت پیا یہ کیا جناب چیرمین کون سے نام ناسے بھائی ہاں وہ تو چیرمین صاحب کو خدا نہیں ابھی کوئی اسی جب وہ تو ضرور کریں گے مجھے کے لیے مارچ میں ہم چیرمین بنوا دیں گے پھر آپ حضر کریں گے جی جی پلیز بتائیں ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فرمارے میں آپ دیکھیں یہ حکومت چل کیسے رہی ہے یہ فیڈرل منسٹر رہی ہے میرا ایک بھی بھائی میں چیلنگ کرتا ہوں میں سینٹ سے استیفہ دے دوں گا کوئی ثابت کر دے کہ میرا کوئی ایک بھائی میرا ایک قزن کوئی ایک رشتہ دار یہ تیرہ اور سترہ تا دور کی بات ہے اگر آج پی آئیے میں ہے مجھے یہ حکومت ثابت کر دے میں رضان کر دوں اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو اپنا موخ پر خود ہی کالا کر لے مجھے شبلی فراز نے نہیں کی بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور پھر پتا نہیں کیا گا کہ جی یوٹیوب میں یہ لکھا یوٹیوب میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں یوٹیوب میں تم لوگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ پتا ہم تو اس شکر میں ویسے بھی نہیں پڑتے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجا تھا اس موجودہ منیجمنٹ کو کہ یہ سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر جو ہیں انہوں نے میرے پر ازام لگائے تھے یہ درست ہیں انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوئے اوفیشلی کہ یہ سارے ازامات درست نہیں ہیں وہ پھر وہ جناب اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے پی آئی اے کی پی آئی اے کا تباہ آپ نے کیا پی آئی اے کو زمین بوس کر دیا ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس سے صرف یورپ کے اندر 33 عرب ڈالر نہیں 33 عرب روپے کا نقصان ہوگا روی نو میں اب برطانیہ ہو گیا امریکہ ہو گیا اور اللہ خیر کرے اب یہ کئی سالوں پر چلی کا محیط اور پھر وہ پرائیم منسٹر صاحب نے ان کی حمایت کی بجائے اس کے کہ اس کو ہینڈل کر دے ہینڈل کچھ نہیں ہو رہا چلیں صدارتی نظام لانے پلے نہیں تھیلا تھی کر دی میلا میلا مزہ تم کیا تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو خدا کا نام لو کیا باتیں کرتے ہو کیسے کر لوگے تمہاری کتنے ایک سریعت ہے چھے تو وزیر آزم تمہارے پھیر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے تمہیں صدارتی نظام کی پڑی ہوئی ہے ٹھارویں ترمینگ بھی پڑی ہوئی ہے بھائی اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے جی مشہر سبیل آپ اس ملک کے عوام رو رہے ہیں جنابے والا پی آئی اے کے پائلٹ پائلٹس کے ساتھ میں سر ایک دو ایک دو منٹ اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں آج کل اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے میں بڑے عرص سے بات آئی ہوں پرشاہ صاحب ہے بل پہ بات ہو رہی ہے میں بل ہی بل ہی ہے یہ ساری کاؤں سے بل کی باتیں ہوئیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ظلم ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ شوق یہ نہیں میں حران ہوتا ہوں کی ہے حکومت کیسے چل رہی ہے ہر آدمی کو ایک شاق ہے اب وہ وزیر نے کہا آج میرے گھر میں موٹر سیکل پہ کوئی دے گیا اگلے دن وہ پرائم نیسٹر کے پاس لے گیا وہ ان سے اجازت لے گیا اس نے پریس کانفرنس کر دی بلہ اس نے کوئی پتہ ہی نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے سچ ہے جھوٹ ہے اسی طریقے سے یہاں پہ وہ وزیر صاحب نے پی آئی اے کے پائلٹوں کے بارے بھائی تم پہلے انویسٹیگیشن تو کرو اور پی آئی ہے کی مینجمنٹ تو خیر وہ ما شاء اللہ انہیں تو تین سال کی ایکسٹینشن چاہیئے تھی لے لی انہوں نے یہ اصل میں ہوا یہ رہا ہے یہ کہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے ہمارے فائدے کے کیسا ہو سکتا ہے کرپشن کیسے ایسی ایسی کرپشن ہو رہی ہے کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگنے والا کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہوں گے میرے نوٹس میں میں ابھی اس مشلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا تو بات یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو کچھ حشر ہوا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالتے ہیں آپ نے ان پائلٹس پہ پائلٹس ہر چھے مہینے بعد مجھے پتا ہے ان کا اگزام لیتی ہے اور پھر مجھے بھی ایک بات بتایا پہلے بھی انہوں نے لوڈر اس طرح کے جس پہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ان کو کم سزا دیں اس لیے کہ ان کے جہاز اڑھانے سے ہیں نہ کچھ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے غلط ڈگری ہے جالی اصناد ہیں اس کے پاس لیسنس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بالکل اس کو سیک بھی ہونا چاہیے لیکن یہ کونسا طریقہ ہے آپ کو انویسٹیکیشن کریں یہ سا رہے ان کے وزیروں کو یہ کیڑا ہے کہ ایک دم پریس کانفرنس کر دو ٹی بی پہ آجو ٹکر چل جائے اور گھر میں جا کے سو جائے اور کچھ نہ کرو اور اپنی وزارت کا کوئی کام نہیں کریں گے وہ ایک ریلوے کے شایخ چلی ہیں ستاسی ستاسی حادثات ہو چکے ہیں جی ایکسپنج کر دیا جی کہ کیا ایکسپنج کر دیں چلیں جی آپ مشایسہ بس کریں میرمانی کریں ایکسپنج کیا کر دیں وہ انہوں نے جو پوائنٹ ریوز کے وہ ان کا یہ کام نہیں ہے یہ کہنا ایکسپنج کر دیں چلیں آپ یہ باتانا چاہیے رولز کا یہ آپ کا صرف حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے مشایسہ بل پہ بات کریں بل پہ بات کریں میں پھر کہوں گا کہ شیخ چلی مسخر ہے انہوں نے اکھٹے کیے ہیں اپنی وزارتوں کی باتیں نہیں کرتے اور وہاں پہ جاتے نہیں ہیں ریلوے خسارے میں جا رہا ہے پی آئی اے میں خسارے میں جا رہی وزیر کہا رہا ہے جی فائد میں جا رہا ہے یار کو خدا کا نام لو آپ قرضے اتنے لے چکے ہیں مطلب کہ اتنے قرضے جی پچھلی حکومت پچھلی حکومت کے جتنے قرضے تھے ان سے تو تین گناہ زیادہ آپ نے لے لیا باقی مال کدھر گیا ہے تو جناب چیئرمن میں ہمیں آپ کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ صدارتی نظام اس کو یہ عوام کے نمائندے جو ہے نا جنون وہ ہر کام کر سکتے ہیں آپ نہیں ہیں آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ انگلی پہ سوار ہو کے آئیں اور انگلی اب نکلنے والی ہے تینک جی سینیٹر اورنگزی بورکزی صاحب جی لیٹر آف داؤز میں بڑا ایک کام کرتا ہوں مشاہد صاحب کا اور مگر میری انہی سے گزارش ہے کہ اپنے آخری الفاظ پر در نظر سامی کریں میں اترام سے کہہ رہا ہوں آگے آگے میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں میں اس لیے میں یہ کہا کہ یہ خود کہتے تھے کہ انگلی کھڑی ہو جائے گی چلے مشاہد صاحب اس بات کو آپ انگلی پہ تو چھلانگ مار کے آپ خود بٹھے تھے جی لیٹر آف داؤز یہ جو آخری جملہ انہوں نے کہا اس کا بربیٹم آپ نکال لیں اور آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ پارلیمانی روایت چلے جی وہ مشاہد صاحب لکھے دیا مشاہد صاحب کا ایک اپنا طریقہ بات کرنے کا مشاہد صاحب میری گزاری سونگا ہے تشریف رکھیں تو پھر بات انگلی چلے جی ٹھیک ہے جی ہو گئی بات جی تو پھر بات انگلی سے آگے چلی جائے گی تو پھر آپ کو تفلیف شروع ہو جائے گی جی سیر اٹرا اور اگزی صاحب